نئی صبح کی آڈیو کولم سروس میں خوش آمدید روزنامہ ایکسپریس سے کولم پیش ہے نظر بندی کے دن گزارنے کا صحیح طریقہ کولم نگار ہے ذلفقار احمد چیما اور آواز ہے ملیحہ امین کی اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لائبریڈی سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا ہمارے ساتھ وولنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائیڈ www.naysubah.org www.naysubah.org موضوعات کی بہتات ہے چینی آٹے کے بوران کی رپورٹ بھی ہر جگہ زیرے بحث ہے اسلام آباد کے باخبر حلقے کئی ماہ پہلے ہی اصل ذمہ داروں کو پہچان گئے تھے انہی کے کہنے پر انکوائری کمیٹی بنائی گئی جس نے واضح طور پر لکھ دیا کہ وزیر آزم کے دائیں بائے بیٹنے والے ہی اصل چور ہیں اب عمران خان صاحب کیا کریں گے اس کا جواب انہیں انتہائی قریب سے جاننے والے ان کے سگے چچازاد بھائی اور بہنوی نے کل رات ٹی وی پر دے دیا تھا کہ اگر خان صاحب کے پاؤں جلنے لگے تو وہ اپنے سب سے بڑے محسن کو بھی قربان کر دیں گے صرف اپوزیشن کا ہی نہیں بہت سے ماہرین اقتصادیات کا یہ مطالبہ جائز ہے کہ عالمی مارکٹ میں تیل کی غیر معمودی ارزانی کے باعث یہاں پیٹرول کے قیمت ستر روپے فی لیٹر سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے وزیر آزم اور اصد عمر عوام کو ان کے جائز حق سے کیوں محروم رکھ رہے ہیں ٹی وی پر دکھایا گیا ہے کہ وزیر آزم صاحب ایک خاتون کو ریلیف پیکج دے رہے ہیں ایسے کام کی ہرگز پبلسٹی نہیں ہونی چاہیے مستحقین کی مدد اللہ کی خوشنودی کے لئے کی جاتی ہے اور ایسا کر کے کم وسیلہ لوگوں پر کوئی احسان نہیں کیا جاتا بلکہ یہ تو ان کا حق ہے جو انہیں ادا کیا جاتا ہے سراج الحق صاحب کے سوا ہر سیاسی پارٹی کے لیڈر ماشاءاللہ عرب پتی ہیں عوام کو معلوم ہونا چاہیے کہ انہوں نے اپنی جیب سے مستحقین کی مدد کے لئے کتنا حصہ ڈالا ہے تمام ممران پارلیمنٹ ملک کے اندر اور باہر موجود تمام سیاسی لیڈر اپنے نادار بھائیوں کی مدد کرے مگر پیکٹ پر نہ کوئی تحریر ہو اور نہ تصویر میری تشویز ہے کہ میاں صاحبان اور ان کی فیملی لاہور کے ایک لاکھ مسحقین کے گھروں میں چار ہزار روپے فی پیکٹ والے راشن پیکٹ پہنچائیں دوسرے لیڈران بھی اپنے اپنے شہروں میں یہ کاری خیر انجام دیں کئی ٹی وی انکرز بھی ماشاء اللہ کروڑ پتی ہیں وہ بھی کسی قابل اعتبار تنظیم کے ذریعے اپنے نادار بھائیوں اور بہنوں کی ضرور مدد کریں کوئٹہ میں ہمارے مسیحاؤں اور محافظوں کے ساتھ کیا جانے والا تشدد انتہائی شرمناک اور قابل مضمت ہے ادھر بھارتی حکومت کے ایک اہم ترین پالیسی ساز اور بی جے پی کے سینئر رہنما صبر امنیم سوامی کے حالیہ انٹرویو نے مسلمانوں کے خلاف بھارتی حکام کے اصل عزائم بے نقاب کر دیئے اس نے ایک غیر ملکی خاتون کو انٹرویو دیتے ہوئے صاف صاف کہا کہ ہم مسلمانوں کو برابر کے شہری نہیں مانتے ہم انہیں ہندووں کے برابر حقوق دینے کے لئے کسی صورت تیار نہیں ہے کیا آج کے دور میں کوئی حکمران اپنے ملک کے بیس کروڑ عوام کے بارے میں ایسا کہہ سکتا ہے بیان بڑا خوفناک ہے مگر دنیا اسلام کے حکمرانوں کی بے حصی اس سے بھی زیادہ تشویشناک اور دردناک ہے اب آتے ہیں اصل موضوع کی جانب کہ گھروں میں نظر بندی کے یہ دن کیسے گزارے جائیں نظر بندی طویل ہو سکتی ہے اس کے لئے باقاعدہ پروگرام منا لیں زیادہ سے زیادہ کنوں مالٹے اور صلات کھائیں ورزش کریں گرم پانی اور گرین ٹی پیئے اور کتابیں پڑھیں میں نے دو ڈھائی مہینوں کے لئے کچھ کتابوں کا انتخاب کر لیا ہے ان میں کچھ کتابیں نئی اور کچھ پرانی ہیں کچھ پہلی بار اور کچھ دوسری بار پڑھنے کے لئے چنی گئی ہیں اکثر اپنی لائبریری سے نکالی گئی اور کچھ آن لائن خریدی گئی ہیں با شعور لوگوں کو سب سے زیادہ دلچسپی کائنات کی سب سے بڑی حقیقت جاننے میں ہونی چاہیے کہ انسان، سورت، چاند، ستارے اور دنیا کس نے تخلیق کی ہے اور تخلیق کا مقصد کیا ہے انسان کا اپنے خالق کے ساتھ کیا تعلق ہے خالق یہ سب کچھ تخلیق کر کے غیر فعال ہو چکا ہے یعنی وہ انسانی زندگی سے بے نیاز ہو گیا ہے یا اسے ہماری زندگیوں سے دلچسپی ہے اگر ہے تو کس نویت کی ہے ان سوالوں کو جاننے یعنی اللہ قرآن اور اسلام سے مطالق مندجہ زیل کتابوں کا انتخاب کیا گیا قرآن کی چار بنیادی اسطلاحیں اس کے مصنف مولانا ابوالعالی مودودی ہیں یہ سو صفو کی چھوٹی سی کتاب ہے جس میں قرآن کریم میں بار بار استعمال ہونے والی چار بنیادی اسطلاحوں اللہ، رب، عبادت اور دین کے بارے میں انتہائی مدلل اور دل پذیر انداز میں وضاحت کی گئی ہے اس کے علاوہ علامہ محمد اسد آسٹریہ کے یہودی گھرانے میں پیدا ہونے والے نو مسلم جو بعد میں بہت بڑی سکولر اور کئی کتابوں کے مصنف بنے اور سب سے پہلا پاکستانی پاسپورٹ بھی انہیں ہی ایشو کیا گیا کی کتاب اسلام ایڈ ڈا کروس روڈز ڈاکٹر حمید اللہ عظیم مسلم سکولر جو پیرس میں رہتے تھے اور جنہوں نے ساری زندگی اسلام کے لئے وقف کر دی تھی کی انٹرڈکشن ٹو اسلام مولانا ابوالکلام آزاد جنہوں نے قیام پاکستان کی مخالفت کرنے کی سیاسی غلطی کی مگر ان کی علمی تبھر سے انکان نہیں کیا جا سکتا ان کی مقام دعوت پروفیسر احمد رفیق اختر کی دا آرگومنٹ اور مولانا وحید الدین خان کی راز حیات جو آن لائن منگوائی گئی مولانا وحید الدین خان ہندوستان میں رہتے ہیں اور جعوید غامدی صاحب کے ساتذہ اور منٹورز میں سے ہیں بھارتی حکمرانوں کی مسلم کش پالیسی پر ان کی خاموشی پر مجھے سخت اعتراض ہے مگر وہ ایک بڑے سکولر ہے اسلام اور قرآن کو سمجھنے کے لئے صاحب قرآن کی زندگی کا مطالعہ بہت ضروری ہے اس سلسلے میں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لکھی گئی دو غیر مسلم مصنفوں کی کتابیں چنی گئی جن میں آہ ہسٹری آف گوڈ کی مصنفہ کیرن آم سٹرونگ کی کتاب محمد بھی شامل ہے یہ دونوں کتابیں پڑھ لی گئی ہیں اس کے علاوہ چند روز پہلے مولانا ابوالکلام کی کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آن لائن منگوائی گئی ہے اپنے سٹیڈی روم سے چند انگریزی کتب کا بھی انتخاب کیا گیا جن میں جدید دنیا کی تاریخ کے بارے میں لکھی گئی دس سلک روٹ کے علاوہ وائی نیشن فال جواہر لال نہرو کی خود نوشت اور اہم ترین ممالک میں تیس سال تک پاکستان کے صفیر رہنے والے جناب جمشیت مارکر کی کور پوائنٹ شامل ہیں فکر اقبال سے انسپائر اور مستفید ہونے کے بعد اقبالیات راقم کے پسندیدہ ترین موضوعات میں شامل ہیں اس سلسلے میں فارسی سے ناشناسی پر دکھ بھی ہوتا ہے اور کم مائیگی کا احساس بھی لہٰذا اقبال کی مارکت الارہ کتاب جاوید نامہ کا اردو ترجمہ کے ساتھ مطالعہ شروع کر دیا ہے اس کے علاوہ کشمیر کے سب سے بزرگ سب سے بہادر اور سب سے بلند کردار لیڈر سید علی گیلانی جنہیں غیر جانب دانانہ تاریخ میں نیلسن منڈیلا سے بلند مقام کا حقدار قرار دیا جائے گا کی کتاب اقبال روح دین کا شناسہ اور پروفیسر فتح محمد ملک کی اقبال فراموشی بھی زیر مطالعہ ہے عدب و شیر کے خانے سے آغا ناسے کی کتاب ہم جیتے جی مصروف رہے چنی گئی اور فیض صاحب کی شائری کے پس منظر کے بارے میں لکھی گئی ہے آواز دوست جیسی کلاسک کتاب کے مصنف اور سابق بیوروکریٹ جناب مختار مسعود کی کتاب حرف شوق بھی مطالعہ کے لئے منتخب کر لی گئی ہے رات کو بستر پر لیٹ کر ٹی وی لگایا جاتا ہے مگر فوراں ہی بند کرنے کو جی جاتا ہے اس صورت میں مطالعہ کے لئے کوئی ہلکی پھلکی تحریر والی کتاب ہونی چاہیے لہٰذا اس سلسلے میں بھی چند کتابیں منتخب کی گئی ہیں ان میں ایک ہی خد و خال اس میں نامور عدیبوں نے دوسرے نامور عدیبوں کے خاکے لکھے ہیں دوسری کتاب افثانوں کا مجموعہ دوام زندگی ہے اس میں ہماری معاشرطی زندگی کے احوال اور ہمارے آس پاس چلتے پھڑتے کرداروں کی ایسی خوبصورت انداز میں تصویر کشی کی گئی ہے کہ قاری کا کتاب سے جدہ ہونا مشکل ہو جاتا ہے بگیڈیر صدیق سالک کی سلوٹ بھی پڑھ لی ہے کتابوں کے کچھ مندرجات قارین کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا جناب اظہار الحق صاحب کی نئی کتاب مل چکی ہے اس پر اگلے کولم میں بات ہوگی کوشش کریں کہ رات کو دس بجے سو جایا کریں صبح پانچ بجے اٹھیں نماز کے بعد تیس سے چالیس منٹ تک واک کریں آج کل محصب بہت خوشگوار ہے اور سیر کرنے کے لئے بڑا موضوع ہے سیر کے بعد کچھ دیر کسی جید اسکولر کی تفسیر کے ساتھ قرآن کا مطالعہ کریں ہر نماز کے بعد قادر مطلق سے اس موزی بوا کے خاتمے کی دعا کریں ہمیں چاہیے کہ رب کائنات سے اپنے گناہوں اور غلطیوں کی معافی مانگیں اور اللہ سبحانہ وتعالی کا زیادہ سے زیادہ ذکر کریں ہر روز ناشتے سے پہلے دس پہنے منٹ ہلکی پھلکی ایکسسائز ضرور کریں اپنے بچوں یا گرینڈ چلن کے ساتھ ہلکی پھلکی گیمز کھیلیں انہیں ایتھک سکھائیں اور ان کے دلوں میں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے حلال کے لئے محبت پیدا کرنے کی کوشش کریں یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا ہمارے کانٹینٹ سے مطالق اپنی آرہ کے اظہار کے لئے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائے استعمال کیجئے